اسلام علیکم دوستو میں ہوں علی شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں بائیو گرافیوٹو آج ہم بات کریں گے پاکستانی سیاستدان ہینہ پرویز بٹ کے بارے میں ہینہ پرویز بٹ کی پیدائش انیس جنوری کو ہوئی وہ ایک پاکستانی سیاستدان ہے جو مئی دوہزار تیرہ سے پنجاب کی صوبائی اسمبلی ممبر رہی ہے ہینہ کی پیدائش انیس جنوری انیس سو بیاسی کو لاہور میں ہوئی تھی اس وقت ان کی عمر چالیس سال ہے ہینہ پرویز بٹ ایک نہایت خوبصورت خاتون ہے بس تھوڑی سی بدزبان ہے اس سے ان کے حسن میں فرق نہیں پڑتا بدزبان ہونا ایک الگ معاملہ ہے انہوں نے تدائی تعلیم کنونینٹ آف جیسس اینڈ مریم لاہور سے حاصل کی انہوں نے دوہزار چار میں بیچلر آف سائنس آنرز کی ڈگری حاصل کی اور دوہزار دس میں لاہور یونیورسٹی آف منیجمنٹ سائنسی سے ماسٹر آف بیزنس ایڈمنیسٹریشن کی ڈگری حاصل کی دوہزار سولہ میں انہوں نے دبائی میں میڈلیکس یونیورسٹی کیمپس سے بین الاقوامی تعلقات میں ماسٹر آف آرٹس کی ڈگری حاصل کی ہینہ کو ہارڈ ورڈ کینیڈی سکول ایڈوکیشن موڈیول عالمی قیادت اور اکیسویں صدی کے لیے عوامی پالیسی کیمبرج یا ستھائے متحدہ میں منتخب ہونے کا عزاز حاصل ہے انہیں حال ہی میں اکسفورڈ یونیورسٹی سے ٹرانس فارمیشنل لیڈرشپ لیڈرشپ آن ایجز پر سنت کے ساتھ عزاز سے نبازا گیا ہے وائی جی ایل نیو چیمپینز کی سالانے میٹنگز میں بھی ان کی شرکت مثالی رہی ہے وہ ایشیا پیسیفک سیمٹ 2019 کمبوڈیا میں بھی پاکستان کی نمائندگی کا عزاز رکھتی ہیں وہ 2013 کے پاکستانی عام انتخابات میں خواتین کے لیے مخصوص نشست پر پاکستان مسلم لیگ نون کی امیدوار کے طور پر پنجاب کی صوبائیہ سملی کے لیے منتخب ہو گئیں وہ ایک بار پھر 2018 میں خواتین کے لیے مخصوص نشست پر مسلم لیگ نون کی امیدوار کی حیثیت سے پنجاب کی صوبائیہ سملی کے لیے دوبارہ منتخب ہوئیں ان کا سیاسی کیریئر متاثر کندہہ ہے جس کی وجہ سے 2013 میں صوبائیہ سملی پنجاب کی رکن منتخب ہوئیں عام انتخابات 2018 ان کے لیے بہت اہم ثابت ہوا یہ مدت محترمہ ہینہ بٹ کے ذریعے پیش کردہ تاریخی بلوں اور قراردادوں کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے وہ اقلیتوں اور خواتین کے حقوق کے معاملات پر سیول سوسائٹی اور انجیوز کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہیں جس میں اقلیتی کمیشن کے قیام کے لیے ایک ٹاسک فورس بھی شامل ہے جو اقلیتی حقوق کے نفاظ کے لیے بے حد ضروری ہے گزشتہ دنوں انہوں نے مائیکرو بلاغنگ ویب سائٹ ٹویٹر کا رخ کیا اور سوشل میڈیا سارفین سے تحائف کے انتخاب میں مدد طلب کی اور سوال کیا کہ انہیں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے لیے کون سا تحفہ خریدنا چاہیے پنجاب اسمبلی کی رکن نے ٹویٹر پر جاری ویڈیو پیغام میں کہا کہ سترہ جولائی کو عمران خان نے بہت رونا ہے میں گفت شاپ پر آئی ہوں تو سوچا ہیپی بیبی کا گفت لے لوں فرا گوگی کے لیے تو میں نے باروی ڈال کا گفت لے لیا ہے کیونکہ وہ چھوٹی بچی ہے تو عمران خان کے لیے راہنمائی کریں تو میں روتے بیبی کے لیے کیا گفت لوں واضح رہے کہ پنجاب کے بیس حلقوں میں زنی انتخابات کے لیے پولنگ کل ہوگی ایک سو پجھتر امیدواروں میں مقابلہ ہوگا پاکستان مسلم لیگ نون کی راہنما ہنہ پرویز بٹ پارٹی کی جیت کے لیے پر امید ہے پنجاب اسمبلی میں پاکستان مسلم لیگ نون کی رکن ہنہ پرویز بٹ کا کہنا ہے کہ مریم نواز ایک لیڈر کے طور پر ابری ہیں وہ فیشن اتنا نہیں کرتی بلکہ ان کی شخصیت ان کو توجہ کا مرکز بنا دیتی ہے میں آپ کو یہاں یاد دلاتا جاؤں کہ ہنہ پرویز بٹ جو مسلم لیگ نون کی راہنما ہے انہوں نے ٹویٹر پر اپنے دس لاکھ فالورز مکمل کر لیا ہے یہ سنگے میل عبول کرنے پر ہنہ پرویز بٹ نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آج میرے فالورز دس لاکھ تک پہنچ گئے ہیں میں ان تمام لوگوں کی محبت کے شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے فالورز کیا ہے انہوں نے یہ بھی لکھا کہ لائک اور ری ٹویٹ کلنے والے فالورز کا بھی بے حد شکریہ بورے اور نازیبہ کومنٹس کلنے والوں کے بارے میں انہوں نے لکھا کہ بورے کومنٹس کلنے والوں سے تھوڑا سا شکوا ہے ہنہ پرویز بٹ نے پاکستان کے سابق وزیراعظم نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز کو مستقبل کی وزیراعظم قرار دیا ہے سوشل میڈیا سائٹ ٹویٹر پر ہنہ پرویز بٹ نے مریم نواز کے ہمراہ ایک تصویر شیئر کیا ہے جس میں دونوں نے ایک ہی رنگ کا لباس زیبتن کیا ہوا ہے ہنہ پرویز بٹ نے تصویر شیئر کرتے ہوئے مریم نواز کو مستقبل کا وزیراعظم قرار دیتے ہوئے لکھا کہ ہنہ پرویز بٹ مستقبل کی وزیراعظم پاکستان کے ساتھ تصویر لیتے ہوئے خیال لہے کہ ہنہ پرویز بٹ اکثر و بیشتر مریم نواز کی تعریف میں ٹویٹس کرتی رہتی ہیں ہنہ پرویز کا ماننا ہے کہ مریم نواز سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان اول کے والد ارتغل جیسی قائدانہ صلاحیتوں کی مالک ہیں کچھ عرصہ قبل سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ہنہ پرویز بٹ نے بتایا تھا کہ آج کل وہ وزیراعظم کی ہدایت پر نشر کی جانے والی ترکش سیریز ارتغل غازی دیکھ رہی ہیں ہنہ پرویز بٹ نے اپنی ٹویٹ میں لکھا تھا کہ ارتغل کا اپنے خدا پر مضبوط ایمان حوصلہ بہادری بدترین حالات میں بھی حمت نہ ہارنا اچھے اور برے لوگوں کی پہچان سب لوگوں کی مخالفت کے باوجود اپنے مقصد پر کھڑے رہنا جیسی خوبیوں کی مریم نواز ہی مالک ہے تو دوستو یہ تھی پاکستانی سیاستدان اور مسلم لیگ نون کی ایم پی اے ہنہ پرویز بٹ کی بائیوگرافی اور بہت سی اہم شخصیات کی بائیوگرافی جاننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ